آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے الیکٹرو میگنٹ کے بارے میں میگنٹ کہتے ہیں مکنہ تیز کو الیکٹرو مطلب برکی یعنی برکی مکنہ تیز کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے یعنی کچھ میٹیریل ایسے ہوتے ہیں جب ان کے اندر سے الیکٹرک کرنٹ کو گزارا جاتا ہے تو وہ مکنہ تیز کے طور پر کام کرتے ہیں تو الیکٹرو میگنٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے ہم میگنٹ یا مکنہ تیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو میگنٹ یا مکنہ تیز اس میٹیریل کو کہا جاتا ہے جو کہ اپنے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ بناتا ہے میگنیٹک فیلڈ کسے کہتے ہیں یعنی وہ ایریا وہ جگہ جہاں تک مکنہ تیزی اثر محسوس کیا جا سکتا ہے اس کو کہا جاتا ہے میگنیٹک فیلڈ اور جہاں جہاں تک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے وہاں تک جو میگنٹ ہوتا ہے جو مکنہ تیز ہوتا ہے وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے یعنی اٹریکٹ کرتا ہے جیسے ہم یہاں پہ ایک مکنہ تیز دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے بار میگنٹ یعنی مکنہ تیز یا میگنٹ کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے بار میگنٹ اور اس کے ارد گرد لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں تو یہ کیا کرے گا ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچے گا کیونکہ اس کے اندر مکنہ تیزی طاقت ہے یعنی میگنیٹک فورس ہے تو کچھ خاص قسم کے میٹیریلز ہوتے ہیں جو مکنہ تیز کی طرف کھچتے ہیں جیسے کہ آئرن ہے نکل ہے کوبالٹ ہے سٹیل ہے یعنی جو میٹلز یا دھاتے ہوتی ہیں وہ میگنٹ کی طرف کھچتی ہیں یا اٹریکٹ ہوتی ہیں تو یہ ہے میگنٹ اور الیکٹرومیگنٹ کیا ہوتا ہے وہ میگنٹ وہ مکنہ تیز جو کہ آپریٹ کرتا ہے یعنی جو مکنہ تیز کے طور پہ کام تب کرتا ہے جبکہ اس کے اندر سے الیکٹریسٹی یعنی بجلی یا الیکٹرک کرنٹ گزارا جائے تو الیکٹرومیگنٹ کو ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں تو اس تصویر میں ہم ایک وائر دیکھ رہے ہیں یعنی ایک تار دیکھ رہے ہیں جس کے اندر سے الیکٹرک کرنٹ گزر سکتا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ آئرن نیل دیکھ رہے ہیں یعنی لوہے کی کیل دیکھ رہے ہیں اور ایک بیٹری دیکھ رہے ہیں یعنی ایک سیل دیکھ رہے ہیں جس میں کے الیکٹرک کرنٹ سٹور ہوتا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک وائر یا جو تار ہے اس کو ایک آئرن نیل یا ایک لوہے کی کیل کے گرد لپیٹ لیتے ہیں اور اس کے جو ایک کونہ ہے اس کو بیٹری کے نیگٹیو ترمینل یعنی نیگٹیو کونے کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں یہاں پہ جوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کونے کو یعنی تار کے دوسرے کونے کو بیٹری کے پوزیٹیو ترمینل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اب اس بیٹری کے اندر سے جو الیکٹرک کرنٹ نکلے گا وہ اس وائر سے گزرے گا یعنی اس تار سے گزرے گا تو جب یہ تار جو ہے وہ حصہ اس تار کا جو کہ اس آئرن نیل کے اوپر سے گزر رہا ہے یہاں سے جب الیکٹرک کرنٹ گزرتا ہے تو یہ جو آئرن نیل ہے اب یہ ایک میگنٹ یا ایک الیکٹرو میگنٹ کے طور پہ اب کام کر رہی ہے کیونکہ اس کے اردگرد اگر ہم اس کو ایک اور رنگ سے شو کریں تو اب اس کے اردگرد ایک میگنیٹک فیلڈ بن گئی ہے یعنی ایک مکناتیسی اثر یہاں پہ اس ایریا میں اس جگہ محسوس کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے الیکٹرک کرنٹ کے گزرنے سے آئرن نیل جو ہے وہ ایک الیکٹرو میگنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے میگنیٹک فیلڈ کو پروڈیوز کیا ہے کس طرح سے یعنی میگنیٹک فیلڈ کیسے یہاں پہ بنی ہے کیسے پیدا ہوئی ہے الیکٹرک کرنٹ کے گزرنے سے اور الیکٹرک کرنٹ کہاں سے گزرا ہے وائر سے یعنی تار سے تو تائر اتار کا کچھ حصہ جو ہے وہ کوائلڈ ہے یعنی لپٹا ہوا ہے اس لوہے کی کیل کے گرد اس لیے جو الیکٹرک کرنٹ ہے وہ یہاں سے بھی گزرے گا اور میگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہو جائے گی یعنی پیدا ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میگنیٹ فارمڈ دیو ٹو دا کانٹینیوڈ کرنٹ فلو اس کالڈ الیکٹرو میگنیٹ یعنی وہ مکنیتیس جو کہ فارم ہوتا ہے بنتا ہے دیو ٹو یعنی کس وجہ سے کرنٹ کے فلو ہونے کی وجہ سے یعنی جب ان کے اندر سے کرنٹ گزرتا ہے تب وہ میگنیٹ یا مکنیتیس بنتا ہے تو اس طرح کے میگنیٹ کو ہم الیکٹرو میگنیٹ کہتے ہیں اور الیکٹرو میگنیٹ جو ہوتے ہیں وہ ٹیمپریری میگنیٹ ہوتے ہیں یعنی آرزی یا کچھ ٹائم کے لیے میگنیٹ ہوتے ہیں اور یہ کب تک میگنیٹ رہتا ہے یعنی الیکٹرو میگنیٹ کے اندر کب تک مکنیتیسی خصوصیت رہتی ہے اس کے اندر مکنیتیسی خصوصیت یا یہ میگنیٹ تب تک رہتا ہے جب تک اس کے اندر کرنٹ گزرتا رہتا ہے یعنی ات ریمینز میگنیٹ ایز لونگ یعنی اتنی دیر تک یہ میگنیٹ رہے گا جتنی دیر تک اس کے اندر کرنٹ گزرتا رہے گا اس کے لیے ہم اپنے سامنے دوبارہ سے یہ تصویر لے آتے ہیں تو اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے یہ بیٹری یہ کرنٹ سپلائے کر رہی ہے کرنٹ دے رہی ہے اس وائر کو تو اگر ہم یہاں سے اس بیٹری کو ہٹا دیں یعنی اگر یہ بیٹری اب یہاں پہ موجود نہیں ہے ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے تو کیونکہ اب یہاں پہ کوئی کرنٹ موجود نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جو ہے یہ الیکٹرو میگنٹ نہیں کہلائے گا یا ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر اس آئرن نیل کے اندر اب مکنتیسی خصوصیت نہیں رہی کیونکہ میگنیٹک فیلڈ ہی نہیں بنی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرو میگنٹ تب تک میگنٹ رہتا ہے یعنی تب تک اس کے اندر مکنتیسی طاقت رہتی ہے جب تک اس کے اندر کرنٹ پاس ہوتا رہتا ہے کرنٹ گزرتا رہتا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرو میگنٹ جو ہے وہ ٹیمپریری میگنٹ ہے یعنی آرزی میگنٹ ہے اب ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آئے ہیں اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک سیل ہے یعنی ایک الیکٹرک کرنٹ کا ذریعہ ہے یہاں پہ اور اس کے اردگرد جو ہے دونوں طرف سے تار جوڑی ہوئی ہے اور تار کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو لپیٹا ہوا ہے ایک آئرن کی نیل کے گرد تو یہ بیٹری کیا کرے گی یہ بیٹری الیکٹرک کرنٹ کو گزارے گی یعنی الیکٹرک کرنٹ سپلائے کرے گی اس وائر میں اس تار میں اور جتنی زیادہ کوئلز ہوں گی یعنی کوئل کہتے ہیں اس ایک رنگ کو مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ ہم نے کوئل کیا ہوا ہے تار کو تو یہ جو ایک رنگ بنے گی اس کو ہم ایک کوئل کہیں گے جتنی زیادہ یہ تار لپٹی ہوئی ہوگی یعنی اس آئرن نیل کے آس پاس ہم نے اسے گزارا ہوا ہوگا اتنا ہی سٹرونگ میگنٹ ہوگا یعنی یہ جو میگنٹ بنے گا یہ اتنا ہی سٹرونگ ہوگا مضبوط ہوگا اور اب ہم اگر اس کے گرد میٹل یا دھات کی کوئی چیز لے کے آئیں گے جیسے کہ یہاں پہ پیپر کلپ ہم اس کے پاس لے کے آئے ہیں تو یہ اس آئرن نیل یعنی یہ جو کیل ہے اس کے ساتھ آ کے یہ چپک جائے گی یعنی یہ پیپر کلپ جو ہیں یہ اٹریکٹ ہوں گے آئرن نیل کی طرف تو اس طرح سے الیکٹرو میگنٹ کام کرتا ہے اور یہ تب تک کام کرتا ہے جب تک اس کے اندر سے الیکٹرک کرنٹ گزرتا ہے تو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا الیکٹرو میگنٹ کے بارے میں موسیقی